موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بل انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں ساتھ کی بات میں آج بات کریں گے تالیبان کے خوف کی جی ہاں تالیبان کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا ہے تالیبان کا خوف اب بھی برقرار ہے بھلے ہی کابول ایرپورٹ پر آتمگھاتی حملہ کیا ہو لیکن تالیبان کا خوف اب بھی لگاتار جاری ہے اور جانکاری مل رہی ہے کہ ایسے میں آگے چل کر تالیبان اور زیادہ آتمگھاتی ہو سکتا ہے تو کابول ایرپورٹ پر آتمگھاتی حملہ کرنے والے آتنگ کی سنگھتھن سلامک سٹیٹ خوراسن پرانت کا بھارتی ہے کنیکشن سامنی آیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کیرل کے چودہ لوگ اس سمہوں سے جڑے ہیں ایسی میں بھارت کو چنتا ہے کہ ان لوگوں کو آتنگ کی قطیویدیوں میں شامل کر کے آتنگ کی سمہوں بھارت کا نام خراب کر سکتے ہیں وہی دوسری طرف تالیبان اسامہ بلنادین کو بے قصور بتا رہا ہے کیوں جانیے اس ریپورٹ میں کچھ خبروں کے مانے تو تالیبان نے افغانی پرانتوں پر قبضہ کرنے کے بعد جیلوں میں بند اپنے لڑاکوں کو آزاد کرائے تھا انہی میں سے بگرام جیل سریحہ کیے گئے کیرل کے چودہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خوراسان پرانت کے اسلامیک سٹیٹ کو جوائن کیا دوہزار چودہ میں کیرل سے بھاک اسلامیک سٹیٹ میں شامل ہوئے ایسا مانا جاتا رہا ہے کہ ان چودہ لوگوں میں سے کسی ایک نے کیرل میں اپنے گھر سے سمپرک کیا تھا جبکہ باقی سبھی لوگ کابل میں سہوں کے ساتھ ہیں جب دوہزار چودہ میں اسلامیک سٹیٹ آف سیریا اینڈ لیوانٹ نے موسول پر قبضہ کیا تو کیرل کے امم اللہ پورم کاثر گو اوڈر کا نور زلے سے بھاک کر کئی ستھانی ہیں اس سمو سے جوا ملے ان میں سے کئی افغانستان کے نگراہر آ کر آئی ایس کے پی سے جڑے ہیں ترکیمنستان ایمبیسی کے باہر پکڑے گئے دو خوراسانی آتنکی خبروں کے مطابق تالیبان نے چھوہبیس اگرس کو کابل میں خوراسان سے جڑے دو پاکستانی آتنکیوں کو ترکیمنستان کی ایمبیسی کے باہر سے پکڑا ہے کچھ خبروں کے مانے تو تالیبان نے افغانی پرانتوں پر قبضہ کرنے کے بعد جیلوں میں بند اپنے لڑاکوں کو آزاد کرائے تھا انہی میں بگرام جیل سے رہا کیے گئے کیرل کے چودہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خوراسان پرانت کے اسلامی سٹیٹ کو جوائن کیا ہے دوہزار چودہ میں کیرل سے بھاگ کر اسلامی سٹیٹ میں شامل ہوئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان چودہ لوگوں میں سے کسی ایک نے کیرل میں اپنے گھر سے سمپرک کیا تھا جبکہ باقی سب ہی لوگ کابل میں سمہوں کے ساتھ ہیں جب دوہزار چودہ میں اسلامی سٹیٹ آف سیریہ اینڈ لیوانٹ نے موسول پر قبضہ کیا تو کیرل کے ملہ پورم کاسر گوڑ اور کننور زلے سے بھاگ کر کئی ستھانییں سمہوں سے جوا ملے ان میں سے کئی افغانستان کے نرسنگھار آکار ان میں سے کئی افغانستان کے ننگرہار آکار آئی ایس کے پی سے جڑے ترکیمینستان ایمبیسی کے باہر پکڑے گئے دو خوراسنی آتنکی خبروں کے مطابق تالیبان نے چھوپیس اگس کو کابل میں خوراسان سے جڑے دو پاکڑی آتنکیوں کو ترکیمینستان کے ایمبیسی کے باہر سے پکڑا ہے اس ماملے کو لے کر تالیبان کے طرف سے کوئی بیان جواری نہیں ہوا لیکن خوفیہ انٹیلیجنسی کے مطابق کابل ائرپورٹ بلاسٹ کے کچھ تیر باد ہی پکڑے گئے ان پاکستانیوں کے پاس سی آئی ڈی برامت ہوئی ہے افغانستان سے ملی جانکاری کے مطابق کابل پر حقانی نیٹوک کا کنٹرول ہے جلال آباد کابل سے ہوتے ہوئے جادران پشتونی لوگ افغانستان کے ننگرہار میں پرباب رکھتے ہیں یہاں سے پاکستانی سرحض شروع ہوتی ہے ننگرہار پرانت میں آئی ایس آئی ایس کے یا آئی ایس کے پی سکریے ہیں اس سنگٹر نے حقانی نیٹوک کیا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی باتیں بھی سامنی آئی ہیں جو چوکا دینے والی ہے افغانستان پر قبضہ جمع چکے تالیبان نے القاعدہ کے پورو سرگنا اسامہ بن لادین کا 9-11 حملوں کے معاملوں میں بچا کیا ہے تالیبان کے پروکتہ جب اللہ مجاہد کے مطابق 2001 میں جب امریکہ میں 9-11 کے حملے ہوئے تو اسامہ اس وقت افغانستان میں تھا وہ اس حملے میں شامل نہیں تھا مجاہد نے کہا اگر اسامہ ان حملوں میں شامل تھا یا اس نے ان کی ساجش رچی تو اب تک اس کے ثبوت سامنے کیوں نہیں آئے ہیں 2001 میں 11 ستمبر کو امریکہ میں وولڈ ٹریڈ سینٹر اور کچھ باقی جگہوں پر ایرکرافٹ ہائی جویک کرنے کے بعد حملے کیے گئے تھے ان میں اتین ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں حملے کیے اور بیس سال بعد اب اس ملک کو چھوڑ رہا ہے افغانستان کے مطابق 9-11 حملوں کی ساجش اسامہ بلنادین نے ہی رچی تھی اسے دس سال بعد پاکستان کے ایپٹ آباد میں امریکی سیل کمانڈوں نے مار گرائے تھا آروپ کبھی ثابت نہیں ہوئے NBC کے نائٹلی نیوز کو دیئے ایک انٹرویو میں تالیبان کے سنیتا اور پروکتہ نے اسامہ کو ایک طرح سے بے قصور قرار دینے کی کوشش کی اور افغانستان پر امریکی حملے کو غلط بھی بتایا 9-11 حملوں اور لادین پر پوچھے گا ایک سوال کے جواب میں مجاہد نے کہا ان حملوں کے بعد افغانستان میں امریکی گھسپیٹ کو جوائز قرار نہیں دیا جا سکتا ان کی وجہ یہ ہے کہ 9-11 حملوں کے لیے امریکہ لادین کو ساجش کرتا ضرور مانتا ہے لیکن اس کے خلاف لگی آروپ کبھی ثابت نہیں ہو سکے لادین امریکہ کے لیے سب سے بڑا مددہ تھا جب یہ حملے ہوئے تو لادین افغانستان میں تھا اس نے ہی ساجش رچی اس کے سبوت سامنے کیوں نہیں لائے گئے امریکہ کا پکش مجاہد بھلی ہی لادین کا بچاپ کر رہا ہو لیکن امریکہ ان تلولوں کو نہیں مانتا واشنگٹن پوس نے تالیبان پروکتہ کے اس بیان کے بعد سبوتوں کے ذریعے یہ بتایا کہ 9-11 کی ساجش لادین نے ہی رچی تھی اس کی دس سال تلاش کی گئی اور 2011 میں پاکستان کے ایپٹ آباد میں نیوی سیل کمانڈو نے اسے مار گرائیا لادین کو سمدر میں دفنائے گیا تھا جانچ کمیشن نے بھی اپنی ریپورٹ میں لادین کو ہی حملہ وروں کا ذمہ دار اور ساجش کرتا بتایا تھا مجاہد نے کہا کہ امریکی اور ناٹو سینک یہاں سے جلد چلے جائیں گے اور یہ ہمارے لیے خوشیوں سے بھرا وقت ہوگا پرانا بیان دہر آیا تالیبان پروکتہ کا یہ انچرویو گروار کو کابول ائرپورٹ پر حملے کے کچھ گھنٹے پہلے کا ہے اس میں اس نے دہر آیا کہ افغانستان کو کو الکائدہ یا کسی دوسرے سنگتھن کی پرہاگاہ نہیں بننے دیا جائے گا مجاہد نے کہا امریکہ ناٹو یا کسی بھی دیش کے خلاف ہماری زمین کا استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا افغانستان اب اپنے راستے پر چلے گا مجاہد سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آج بھی تالیبان کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا جواب میں تالیبان پروکتہ نے کہا اس جنگ کے پکش میں کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی اور نہ اسے انصاف قرار دیا جا سکتا یہ تو جنگ شروع کرنے کا بہانہ تھا یہ راپورٹ نیوز وال انڈیا امریکہ نے افغانستان میں آئی ایس آئی ایس خوراسن گروپ کے چھکانوں پر ڈرونز سے حملہ کیا یہ حملہ افغانستان کے نگر آہر پرانت میں کیا گیا جو کی پاکستانی سیما سے لگا ہوا ہے اور آئی ایس آئی ایس کا گھر مارا جاتا ہے یہاں امریکی حملے میں کابل دھماکوں کا ماسٹر مائن مار گا گر آئے امریکی رکشہ ویبھاگ کے ہیڈکوارٹر پینٹاگن کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے کیسے یہ پوری ائر سٹرائک کی گئی جانئے اس رپورٹ میں امریکی ڈرون نے مدھیبورو کی کسی اجیات لوکیشن سے بیتی رات اڑان بھری اور آئی ایس آئی ایس کے کے آتنکیوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے دوسرے سیوگیوں کے ساتھ کار میں سوار تھا یہ دونوں امریکی حملے میں مارے گئے ہیں کابل دھماکوں کے بعد امریکہ کی چھیتامنی گرووار کو کابل ائرپورٹ پر آئی ایس آئی ایس کے نے فیدائن حملہ کیا تھا اس میں تیرہ امریکی سین کو سمیت 170 لوگوں کے مارے جانے کی پشتی ہوئی اس کے بعد امریکہ نے چھیتامنی دی تھی کہ کابل حملے کا بدلہ لیا جائے گا اور آتنکیوں کو دھوند دھوند کر مارا جائے گا امریکی راشپتی جو بائیڈن نے کہا تھا کہ کابل ائرپورٹ پر حملہ کروانے والوں کے بارے میں جانتے ہیں اور انہیں صحیح سمیں اور صحیح جگہ پر قرارہ جواب دیا جائے گا اس کے 36 گھنٹے کے اندر ہی امریکہ نے بیتی رات آئی ایس آئی ایس خوراسان گروپ کے چھکانوں پر ڈرون سٹائک کر دی کابل ائرپورٹ پر پھر حملہ کر سکتا ہے آئی ایس آئی ایس افغانستان میں تالیبانی حکومت کے بیچ کابل ائرپورٹ پر ایک اور آتنکی حملے کا خطرہ منڈرہ رہا ہے امریکہ نے اپنے ناغرکوں سے کہا ہے کہ وہ کابل ائرپورٹ سے ترند ہٹ جائیں کیونکہ وہاں آئی ایس آئی ایس پھر سے حملہ کر سکتا ہے امریکی دوتاواز کی طرف سے جاری کیے گئے الیرپورٹ میں کابل ائرپورٹ کے اببے گیٹ ایسٹ گیٹ اور نورڈ گیٹ کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کیا ہے آئی ایس آئی ایس کے آئی ایس آئی ایس کے کا نام اتر پوروی ایران، دکشنی، ترکیمنستان اور اتری افغانستان میں آنے والے علاقوں کے نام پر رکھا گیا ہے یہ سنگٹھن سب سے پہلے دو ہزار چوہدہ میں پوروی افغانستان میں سکریہ ہوا تھا اس نے پچھلے کچھ سالوں پوروے افغانستان میں اپنی موجود کی درج کرائی ہے خاص طور سے افغانستان کے ننگراہر اور کنار پرانتوں میں اس کی اچھی پہنچ ہے سنگٹھن نے کابل میں سلیپر سل تیرات کیے جنہوں نے دو ہزار سولہ سے بڑی سنکھیا میں کابل اور اس کے بہار آتمگھاتی حملے کیے ہیں آئی ایس آئی ایس کے شروعاتی طور پر صرف پاکستان سے سٹے کچھ علاقوں تک سیمی تھا لیکن اب یہ جو آجوان اور فائراب سمیت اتری پرانتوں میں بھی دوسرا پرمک گڑ بن گیا ہے تالیبان کا ویروتی ہے آئی ایس آئی ایس کا خوراسان گروپ آئی ایس آئی ایس اور تالیبانی دونوں ہی کٹر سنی اسلامی آتن کی ہیں پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے ویروتی ہیں آئی ایس آئی ایس کے اور تالیبان کے بیچ کئی مددوں پر آسمتی ہے آئی ایس آئی ایس نے تالیبان پر آروپ لگایا کہ اس نے جہاد اور ید کا میدان چھوڑ کر دوہا اور کتر کے بڑے ہوتلوں میں بیٹھ کر شانتی کے سمجھوتے کیے ہیں کابل دھماکوں کے پیچھے آئی ایس آئی ایس کے کا یہ مقصد تھا کچھ میڈیا ریپورٹس کے معنے تو کابل بلاسٹ کے ذریعہ آئی ایس آئی ایس تالیبان کی ایمیج خراب کرنا چاہتا تھا اسے چیلنج کرنا چاہتا تھا اس حملے کا سب سے حیران کرنے والا پہلو یہ ہے کہ الٹ ملنے کے باوجود اسے تالا نہیں جوا سکا یہ امریکہ اور تالیبان کو آئی ایس آئی ایس کے کا سیدھا چیلنج ہے بیورو ریپورٹ نیزوال انڈیا افغانستان میں تالیبان کے خوف میں لوگ جینے کو مجبور ہیں کچھ لوگ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ تالیبانیوں کا شکار بن رہے ہیں ایسے میں کچھ پھیاوے تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وارل ہو رہی ہیں جو واقعی درہ رہی ہیں افغانستان کے سیمہ ورطی شیطروں میں بھی کابول ایرپورٹ جیسا نظارہ ہے ہزاروں لوگ ڈر اور آجکتہ کے چل کے ترکیمینستان، اجیبکستان، ایران، تجاکستان اور پاکستان سہی دوسرے دیشوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں کئی ایسے بھی ہیں جو علاج جیسی مولفت ضرورتوں کے لیے ان دیشوں کا رکھ کر رہی ہیں دراصل افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد سے اتر افغانستان کے زیادہ تر ہیلس سینچر بند ہو گئی ہیں ڈاکٹر اور نرس اسپتال چھوڑ کر بھاگے ڈاکٹر اور نرس انڈرگراؤنڈ ہے یا ملک چھوڑ چکے ہیں حیرت کے نظیب اللہ کو ڈر ہے کہ انہیں پچھتر ورش شہر دروگی پتا علاج کے عباو میں دم توڑ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں اسپتال تباہ ہو چکے ہیں سونے پڑے اسپتالوں میں نہ ڈاکٹر ہے اور نہ ہی نرس لگاتار اس طرح کی جو پاتے ہیں وہ اسپتال کے باہر سے جو افغان ناغرک ہے دردر بھٹک رہے ہیں ان کی زبان سے سن سکتے ہیں تالیبان کے اتحاد سے ہر کوئی واقف ہر کسی کی طرح وہ تالیبان سے ڈرتے ہیں انہوں نے ڈر کے مارے اسپتالوں کو چھوڑ دیا کچھ شخص بتاتے ہیں کہ ہر کوئی تالیبان کے اتحاد سے واقف ہے کس طرح انہوں نے نبھے کے دشک میں ستہ میں آنے پر ڈاکٹر اور میڈیکل کروچاریوں کو پرتاڑت کیا تھا اس کا خوف آج بھی لوگوں کے ذہن میں بسا ہے تالیبان کے ستہ میں آنے اور سرکشت رہنے کے لیے سیما پار کرنے کی پرتیقشاہ میں ماتا پیتا اور ان کے چاروں بچوں سہیت ایک پریوار کابل چھوڑ گیا ہے اور ایسے ہی پریوار کی ستھی ہے کابل کے ایسے دھارہ شاہی ہونے کیوں میر نہ تھی کچھ لوگوں کی معنی تو وہ کہتے ہیں ایک اینجیو کے لیے وہ کام کرتے ہیں ایک امریکی اینجیو کے ساتھ وہ لگاتار کام کرتے رہے لیکن انہیں یہ امید نہیں تھی کہ کابل اتنی جلدی دھارہ شاہی ہو جائے گا کوئی بھی اس کے لیے پہلے سے مانسے کہ اشاریک گروپ سے تیار نہیں تھا ہمیں پاسپورٹ شرینیو کرانے تک کا موقع نہیں ملا دوگنی قیمتے دے کر راشن جھٹا رہے لوگ آنکھوں میں آسور یہ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی سرکشت نہیں تالیبان نے لوگوں کی تلاش شروع کر دی ہے خاص کر وہ جو انترازتے سنگچنوں کے لیے کام کر رہی ہیں دوسری طرف کیمروی ویوستہ ختم ہونے سے دینک اپیوک کی چیزیں اونچی قیمتوں میں بک رہی ہیں کوئی ان قیمتوں کو پنٹرول نہیں کر رہا ڈر کے چلتے زیادہ تر دکانے بند ہیں لوگ دوگنی قیمتے دے کر راشن جھٹا رہے ہیں لوگوں کی بھوشے اندھیرے میں جاتے نظر آ رہی ہیں ہیلمند میں تالیبان کا سب سے زیادہ خوف ہیلمند پراند میں حال کی دنوں میں سنگھرش میں سب سے زیادہ موتے ہوئی یہاں ویدروہی گھر تالیبان سے لڑ رہی ہیں یہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے پلائن کیا ہے اس پراند کے ہیلمند لشکر گہا گوریشک اور نادلی زلو میں ہی لڑکیوں کے لیے سکول چلتے تھے لیکن اب سکول سونے پڑے ہیں کچھ سکول کھولے ہیں لیکن ان میں ایک بھی لڑکی نہیں پہنچ رہی پریبار بھی اپنی بیٹیوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے بیورو ریپورٹ نیوز وال انڈیا تالیبان افغان ستہ پر کابض ہو چکا ہے لیکن پنجشویر اس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی بن کر آج بھی کھڑا ہے یہ وہی علاقہ ہے جسے تالیبان کبھی نہیں جیس سکا لیکن پرزور کوشش ہمیں سکی اس بار بھی اس ابھید درگ کو تالیبانی اب تک بھید نہیں پائے ہیں پنجشویر کی گھاٹیاں تالیبان کے ویروت کا پرتیق بنتی جا رہی ہے تب ہی پنجشویر کے شیر احمد شہ مسود کا گڑ رہے اس علاقے سے ویروت کا جھنڈا ان کے بیٹے احمد مسود نے اٹھایا ہے ان کے ساتھ اشعبگنی سرکار میں اپت راشپتی رہے امراللہ سالے بھی ہیں ایسا اس علاقے میں کیا ہے جو تالیبان یہاں کبھی قبضہ نہیں کر سکا اس علاقے کا اتحاس اور بھوگول کیا کہتا ہے پشلے بیس سال میں پنجشویر کتنا بدلہ ہے پنجشویر کی اس بار کی لڑائی پشلی بار سے کتنی الگ ہے آئیے جانتے ہیں پنجشویر گھاٹی کے بھوگول کی کیا بھومکہ ہے کابول سے ایک سو پچاس کلومیٹر دو اتر میں ستھت پنجشویر گھاٹی ہندوکش کے پہاڑوں کے قریب ہے اتر میں پنجشویر ندی سے الگ کرتی ہے پنجشویر کا اتری علاقہ پنجشویر کی پہاڑیوں سے بھی کھرا ہے وہی دکشن میں کہ ہستان کی پہاڑیاں اس گھاٹی کو گھیرے ہوئے ہیں یہ پہاڑیاں سال بھر برف سے دھکی رہتی ہیں اسی سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ پنجشویر گھاٹی کا علاقہ کتنا درگم ہے اس علاقے کا بھوگول ہی دشمن کے لیے سف سے بڑی چنوٹی بن جاتا ہے کبھی چاندی کے خنن کے لیے مشہور تھا پنجشویر مدھی کال میں یہ گھاٹی چاندی کے خنن کے لیے مشہور ہوئی ہے اس گھاٹی میں کبھی پننا کے بھنڈار تھے ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ پننا خنن کا حب بن سکتی ہے 1985 تک اس ویلی میں قریب 190 کریٹ کرسٹل پائے جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں پائے جانے والے کرسٹل کی کوالٹی کولمبیا کی موجو خدانوں جیسی ہیں موجو خدانوں کی کرسٹل دنیا میں سب سے بہترین ہوتے ہیں پنجشویر کی دھرتی کے نیچے پننا کا بہت بڑا بھنڈار ہے جسے اب تک چھوا تک نہیں گیا ہے اگر یہاں مائننگ کا انفرسٹرکشر تیار ہوتا ہے تو اس علاقے کا بہت تیزی سے وکاس ہو سکتا ہے پنجشویر کا اتحاظ آخر کیا کہتا ہے 1980 کے دشق میں سوویت سنگ کا شاشن پھر 1990 کے دشق میں تالیبان کے پہلے شاشن کے دوران احمد شاہ مسود نے اس گھاٹی کو دشمن کے قبضے میں نہیں آنے دیا پہلے پنجشویر پہاروان پروونس کا حصہ تھی 2004 میں پنجشویر کو الگ پروونس کا درزام مل گیا اگر آبادی کی بات کریں تو ایک دشملوں پانچ لاک کی آبادی والے اس علاقے میں تاجک سمودائی کی بہلتا ہے مائی کے بعد جب تالیبان نے ایک کے بعد ایک علاقے پر قبضہ کرنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے پنجشویر میں شرن لی انہیں یہ امید تھی کہ پہلے کی ہی طرح اس بار بھی یہ گھاٹی تالیبان کے لیے درچے ثابت ہوگی ان کی امید اب تک صحیح ثابت ہوئی ہے کیا پنجشویر کے لڑاکوں کو ویدیشیر مدد دی گئی 1980 کے دشق میں سوویت سنگ کے خلاف لڑائی میں پنجشویر کے لڑاکوں کو امریکہ نے ہتھیار دے کر مدد کی تھی وہیں ویدت مدد اسے پاکستان کے ذریعے آتی تھی اس کے بعد جب تالیبان ستہ میں آیا تو یہاں سکریے نورڈن آلائنس کو پھارت ایران اور روس سے مدد ملی اس دور میں افغانستان کا دکانش اتری علاقہ تالیبان کے قبضے سے دور ہی رہا اس بار تالیبان پشلیوار کی ترنہ میں زیادہ مضبوط ہوا ہے پنجشویر ایک مارک پروونس ہے جو تالیبان کے قبضے سے دور ہے تالیبان کو چھرین، روس اور ایران کا بھی سمرتھن ہے یہ بھی تیہ نہیں ہے کہ پنجشویر کے لڑاکوں کو اس بار کوئی انٹرنیشنل مدد ملے گی بھی یا نہیں احمد شاہ مسود کے بیٹے اور اس بار پنجشویر میں لڑائی کی اگوائی کر رہے احمد مسود نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے پتا کے نقشے قدم پر چلنے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے انہیں اور ہتھیار اور گولا بارود کی زورت پڑے گی وہ انٹرنیشنل کومنٹی سے مدد چہتے ہیں افغان ستہ میں پنجشویر میں کوئی ڈیولوپمنٹ نہیں ہوا پشلی 20 سال کے دوران پنجشویر میں وکاس کے کچھ کام ہوئے ہیں گھاٹی میں آدھونک سڑکوں کا نرمان ہوا ہے ایک نیا ریڈیو ٹاور بھی ہاں لگائے گیا اس کے لگنے کے بعد گھاٹی کے لوگ کابول ریڈیو کا پرسارن سن پاتے تھے حالانکہ ابھی بھی یہاں مولبھو سوویدھاؤں کا آبھاگ ہے افغان سرکار کے دوران یہاں کسی طرح کا کوئی کھونی سنگھرش نہیں ہوا اس بجھے سے اس علاقے کو امارکی مانابدیکار کارکرموں کے ذریعے مدد نہیں مل سکی 512 گاؤں اور 7 زلو والے اس پروونس میں بجھلی اور پانی تک کی سپلائی کی ویوستہ نہیں ہے انہوں نے بڑی چنانتی آخر کیا ہے پنجشیر کی شیما سے لگنے والے ہر علاقے پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے ایسا خطرہ جتایا جا رہا ہے کہ تالیبان ضروری سامانوں اور خانے پینے کی چیزوں کی سپلائی روک سکتا ہے ایسے میں اس علاقے کو انترازتے مدد کی ضرورت ہے حالانکہ آدھکارک رپورٹس کہتی ہیں کہ پنجشیر گھاٹی کے پاس اتنا خانہ اور میڈیکل سپلائی ہے کہ اگلی سردیوں تک اس کا کام چل سکتا ہے دوہزار ایک میں تالیبان کو ستہ سے بے دخل کرنے میں کیا تھا پنجشیر کا روڑ بات انیس سو چیانوے کی ہے جب تالیبان نے کابل پر قبضہ کیا تالیبان نے اس وقت تک اتری افغانستان چھوڑ کر ادھکانچ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اس کے ستہ میں آنے کے بعد راشپتی براؤن الدین ربانی اور رکشا منتری احمد شاہ مسور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتری افغانستان آ گئے یہاں پنجشیر کے شیر مسور نے تالیبان کے خلاف نورڈن الائنس کا گٹھن کیا پنجشیر سے ہی تالیبان کے خلاف لڑائی جاری رہی دوہزار ایک میں مسورد الکایدہ کے حملے میں مارے گئے اس کے بعد جو ممارکہ افغانستان آیا تو اس کے سفل ہونے میں نورڈن الائنس کا بڑا رول تھا نورڈن الائنس کے مدد سے امارکہ نے تالیبان کو سفتہ سے بے دخل کر دیا اس بار پنجشیر کے لیے کتنی الگ ہے یہ لڑائی پچھلی بار یہاں اتری افغانستان کے کنیلہ کے تالیبان کے قبضے میں نہیں تھے وہیں اس بار پنجشیر کو چھوڑ کر پورا اتری افغانستان بھی تالیبان کے قبضے میں ہیں تالیبان کے خلاف لڑائی کی اگوائی احمد شاہ مسورد کے بتیس سال کے بیٹے احمد مسورد کر رہی ہیں اس کے ساتھ گنی سرکار میں اوپ راشپتی رہے امراللہ سالے بھی ہیں گنی کے دیش چھوڑ کر چلے جانے کے بعد سالے نے خود کو دیش کا کیرٹے کا راشپتی کوششد کیا ایسی سنکیت ہیں کہ تالیبان کے خلاف لڑائی کا کیند رب پنجشیر ہی ہوگا پچھلی بار کے مقابلے اس بار حالات زیادہ مشکل ہیں سالے اور مسورد کے لیے افغان لوگوں کے پیچ 1990 کے دشک جیسا سمرتن حاصل کرنا بھی بڑی چنوٹی ہوگی چاروں طرف تالیبان سے گھراپنجشیر ہر طرح کی سپلائی لائن کارٹ دیے جانے کے بعد اس سے کیسے لڑے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا بیورو رپورٹ نیوز وال انڈیا اور ساتھ کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی باقی خبروں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا موسیقی